بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم پڑھیں گے پنجاب انفرمیشن آف ٹیمپریری ریزیڈنٹس ایکٹ دوزار پندرہ جو قانون آرزی رہائش پذیر افراد کی معلومات کے حوالے سے ہے اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ مالک مکان ڈیلرز ہوتل ہوسٹل دکانات کرایہ دار اس قانون کی پبندی کریں گے وگرنا ان کو جیل یا جربانہ ہو سکتا ہے اور مقامی تھانہ میں اس کی فوری اطلاع دینے چاہیے جب بھی کسی کو کرایہ دار کو آپ مکان دے رہے ہیں ہوسٹل میں کسی کو جگہ دے رہے ہیں ہوتل میں کسی کو جگہ دے رہے ہیں جو پروپٹی ڈیلرز وغیرہ کسی کو مکان دے رہے ہیں تو ان کی فوری اطلاع اپنے اپنے مقامی تھانے میں ان کی اطلاع درج کروانی ہوتی ہے اگر ان کی اطلاع درج نہیں کروائیں گے اگر ان کے کوئیف تھانے میں درج نہیں کروائیں گے تو آپ کے خلاف FIR ہو سکتی ہے اور آپ کو جیل جانا پڑ سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم سیکشن جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے سیکشن نمبر ٹو پر چلتے ہیں سیکشن نمبر ٹو میں اس کی دیفنیشنز ہیں مختلف تو سیکشن نمبر ٹری سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے انفرمیشن ٹو پولیس کہ جب جو پروٹی ڈیلر ہے جو مالک مکان ہے ٹھیک ہے جو ایک قرآہ دار ہے وہ پندرہ دن کے اندر اندر ٹھیک ہے پندرہ دن کے اندر اندر اپنے جو کوائف ہیں وہ مطلقہ تھانے میں جمع کروائیں گے اور اس چیز کو جتنی جلدی وہ کر سکتے ہیں اتنی جلدی ان کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے یہ قانون ہے اس کے بعد سیکشن نمبر ٹری کی جو سیکشن ٹو ہے کہ جو کسی چیز کا مالک ہے یا مینجر ہے ٹھیک ہے لینلورٹ اور قرآہ دار اور مالک مکان کے لیے پندرہ دن ہے اور اس کے علاوہ جو مالک ہے ٹھیک ہے یا مینجر ہے وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مہمانوں کی جو گیس رنز کے پاس آتے ہیں ان کی آمد اور ان کے جانے کا ٹھیک ہے آمد و رفت دونوں چیز کا جب وہ اس جگہ پہ آتے ہیں قیام کے لیے اور جب وہ اس جگہ سے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کی انٹی جو ہے اس چیز کے جو کوائف ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر مقامی تھانے میں ان کو درج کروا دینے چاہیے ہیں سب سیکشن نمبر تھری ہے ایف ون اف دا پرسن مینچنڈ ان سب سیکشن ون اور سب سیکشن ٹو پروائیڈز دا ریکویزٹ انفرمیشن اور ادر کنکرنٹلی ریسپونسیبل پرسن شیل ناٹ بلیابل فر ناٹ پروییڈن آف دا انفرمیشن ٹو دا پولیس ہے یعنی کہ بدستور جو ہے وہ اس کو جمع کروائیں گے ٹھیک ہے ون اف دا پرسن جو ان میں سے کوئی بھی ایک جو سب سیکشن ون میں جن اشخاص کا ذکر ہے سب سیکشن ٹو میں جن اشخاص کا ذکر ہے اگر وہ ریکویزٹ انفرمیشن پروائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ ریسپونسیبل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن نمبر ٹو ہے گیسٹس ادر دین سٹوڈنٹس اینڈ سٹاف مہمان اس کے علاوہ جو سٹوڈنٹس اور سٹاف کے حوالے سے ان کے حوالے سے ہے کہ کہ جو شخص ایسا شخص جو کہ نہ تو سٹوڈنٹ ہے اور نہ ہی کسی ارگنیزیشن یا کسی ادارے کا وہ ملازم ہے ٹھیک ہے وہ کسی ہوسٹل میں نہیں رہ سکتا ٹھیک ہے بغیر جو ان کا اس ہوسٹل کا مینجر ہے اس کی ایک تحریری اجازت رامے کے بعد وہ رہ سکتا ہے اس کے بعد اس کے بعد مینجر شہل ویدن 24 آورز فرم دا تائم ہی ریسیوز انفرمیشن آب سٹو پرسن مینجر ان سب سیکشن وان پروائید انفرمیشن جو مینجر 24 گھنٹوں کے اندر اندر اس چیز کو اس انفرمیشن کو مکامی تھانے میں سمیٹ کروائے گا نمبر فائی پر انتیفیشن آب تیننٹس آب گیسٹ دا لانلوڈ مینجر اور پروپٹی ڈیلر شیل نہٹ allow اینی تیننٹ آب گیسٹ to stay at the rented premises hostel آب ہوتل unless he is satisfied about the اتینٹیفکیشن of the تیننٹ or the گیسٹ on the basis of the computerized national identity card and passport of such تیننٹ اور گیسٹ کی کوئی بھی جو مالک مکام ہے جو مینجر ہے جو کوئی پہ پروپٹی ڈیلر ہے وہ اپنی جگہ پہ کسی کو رہنے کے لیے نہیں پروائیڈ کر سکتا اس کو identify کی بگیار اور اس کی جو identification ہے اس سے ID card لے کر کی جا سکتی ہے کمپیوٹرائز ID card اور passport لے کر کی جا سکتی ہے اس کے بار پروپٹی ڈیلر شیل obtain a copy of the کمپیوٹرائز national identity card or passport of the tenant or the guest and shall provide such copy to the police at the earliest تو جو landlord یا manager ہے یا property ڈیلر وہ اس کے مطلقہ گیسٹ کی جو ID card کی copy یا passport کی copy وہ مطلقہ ثانے میں submit پولیس ہے وہ اس data کو analysize کر سکتی ہے وہ اس کی تفتیش کے حوالے سے یا crime detection کے حوالے سے use کر سکتی ہے کہ جو information submit کروائی جاتی ہے کے تحت اس کو کسی دیگر معلومات کے لیے کسی دیگر مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا ما سوا ہے اس کے کوئی ایسا جرم نہ ہو چکا دست گردی سے مطلق یا تازیرات پاکستان کے مطلق ٹھیک سیمن پر ہے سیکشن سیمن انسپیکشن انٹرویوز پاکستان نہ بلو رنگ سب انسپیکشن می سب جن ایسی پاکستان انسپیکشن 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 ایسی پاکستان انسپیکٹر ہے اس سے کم نہیں کم از کم سب انسپیکٹر ہے وہ کسی بھی اس ایکٹ کے نفاس کے لیے کسی بھی ہوسٹل یا ہوتل کو وزٹ کر سکتا ہے جو مطلق انفرمیشن ہے ضروری انفرمیشن ہے وہ ان سے لے سکتا ہے اور اس ایکٹ کی کمپلائنس کے والے سپورٹ انسپیکشن یا جو لوکل ویریفکیشن ایک ہوتی ہے اس کے ذریعے سے وہ کر سکتا ہے اس کے بعد سیکشن 8 ہے فائر آرمز ایکسپلویزی کہ جو لینڈ آرد ہے اور مینجر ہے یا پروٹی ڈیل ہے وہ اس بات کی یقین دہن نہیں کرے گا اس کے گیس یا اس کے قرائد کے پاس کوئی ایسی فائر آر ویپن نہیں ہے یا کوئی ایسی ایکسپلوزیف کوئی دھماکے والی چیز نہیں ہے اگر اس کے پاس ویپن ہے تو اس کے پاس لسنس بھی ہو تو جو مالک ہے یا مینجر ہے ہوسٹل کا یا ہوتل کا وہ اپنے ریکارڈ میں اس کی انٹری کرے گا اور اس کے بعد اس کی انٹری کرے گا اور اس کی انفرمیشن مطلقہ پولیس سٹیشن میں دے گا سیکشن نائن چینج آف ٹائم لین جو گورمنٹ ہے وہ نوٹیفکیشن کے ذریعے اس کی ٹائم لین کی حوالے سے مختلف رول ریگولیشن ترتیب دے سکتی ہے اس کے بات سیکشن ٹین آسیسٹن ٹو پولیس اس سیکشن کے تیت پولیس سیسر نائٹ بلو رینک آف ڈیپٹی سپریٹنٹ پولیس میں کال فار تی انفرمیشن آباو ڈا اوانرشپ آر ٹائٹل آف رینٹ پرامس آر 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 کہ اس سیکشن کے مطابق جو ڈی سپی ہے سپریٹ پولیس ہے وہ کسی بھی ریوینیو دپارٹمنٹ سے جو اس پرپٹی کے کاغذات وغیرہ وہ طلب کر سکتا ان کا ٹائٹل ان کی ملکیت وغیرہ دیکھنے کے لئے اس کے کہ جو شخص سیکشن 3, 4, 5 and 8 اس کے بعد 7 and 10 کی ویلیشن کرتا ہے اس سیکشن کے دیت ویلیشن کرتا ہے اس کو چیما کی سزا دی جائے سکتی ہے اور اسے دس ہزار پیار جرمہ نہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ایک لاکھ تک بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد سیکشن نمبر 12 ہے کاغنیزنس اس کے ٹرائل کی حوالے سے کہ اس کی جو کاغنیزنس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کاغنیزنس ہے اور اس کی ڈیریکٹ اپی آر ہوگی اس کے بعد یہ نون بی لیبل ہے ناقابل زمانہ جرمہ اس کے بعد اس کا جو ٹرائل ہے وہ فرسٹ کلارس مجیسٹیٹ کے پاس ہوگا جو سیکشن 13 ہے یہ کمپاؤنڈنگ آف افینج ہے کہ اس میں مسالت ہو سکتی ہے سولہ ہو سکتی ہے تو بالکل اس میں جو گورمنٹ ہے وہ اس میں سولہ کر سکتی ہے سبجیکٹو دس ہزار پی کی پنیلٹی کے تحت وہ اس میں سولہ کر سکتی ہے اور وہ اس صورت میں سولہ نہیں کرے گی جہاں پر جو ملزم ہیں وہ سابقہ سزا یا ہفتائی سیکٹ کے تحت اس کے بعد نمبر 14 پر ہے سیکشن نمبر 14 اینور رپورٹ تو اس میں جو ہیٹ اف ڈسٹک پولیس ہے وہ منتلی رپورٹ جو ہے ایمپلیمنٹیشن کی وہ گورمنٹ کو سینڈ کرے گا اور جو گورمنٹ ہے وہ 30 مارچ 31 مارچ ہر سال کے 31 مارچ کو ایک کنسولیڈیٹڈ ایمپلیمنٹیشن اینور رپورٹ جو ہے وہ پروینشل اسمبلی پنجاب اس میں اس کے متعلق سامیٹ کروائے گی اس کے بعد سیکشن نمبر 15 ہے پرہ نمبر in addition to other laws تو اس کی جو پروین ہے وہ جو the provision of this act shall be in addition and not in derogation of any other law کہ اس کی جو پروین ہے وہ کسی قانون کا ایک addition میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کسی کی derogation میں ہے power to make rules سیکشن نمبر 16 اس میں جو government کے پاس authority ہے کہ وہ ان کو carry out کرنے کے لئے purposes کے حوالے سے rules بنا سکتی اس کے بعد سیکشن نمبر 17 repeal تو اس یہ جب آیا تو the Punjab information of temporary residents جو ordinance ہے 2015 کا وہ اس کے تحت ایکٹ کے تحت repeal کر دیا گیا ٹھیک ہے تو یہ میری ویڈیو تھی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ alot покуп دیا جو 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 Mohammed بطاز رویت بطازر رویت